الیکشنز رانہ صاحب جس دن آپ نے کانسل آف کومن انٹرس کی میٹنگ میں منٹس اپروف کیے تھے اس دن یہ بات تیہ ہوگی تھی کہ پاکستان میں چھ ماہ الیکشن نہیں ہونے تو ایک غیر آئینی اقدام کی طرف آپ ہم جائیں گے نوے روز کی بجائے چھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا نہیں دونوں طرف اگر آپ جو ہے وہ سینسز ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حلقہ بندی ڈیڈیمیٹیشن نہیں کرتے تو یہ بھی غیر آئینی ہے نہیں آپ کانسل آف کومن انٹرس اگر نوٹیفائی نہ کرتے تو پھر اس کے لیے بائنڈنگ نہیں تھا ڈیڈیلیمیٹیشن کی طرف جانا نہیں اگر وہ نوٹیفائی نہ کرتے تو یہ بھی غیر آئینی تھا جب ایک سینسز موجود تھا تو اس کو نوٹیفائی نہ کرنا یہ بھی غیر آئینی تھا اور اگر پچھلے سینسز کے اوپر جو دوہزار سترہ کا ہے سننے نا جو دوہزار سترہ کا تھا اس کے اوپر الیکشن کروانا دوہزار اٹھارہ کے بعد اگر اب بھی اس کے اوپر الیکشن کروانا تھا یہ بھی غیر آئینی تھا اور اگر سر آپ کا سینسز بھی اتنا رولے والے ہیں اس کے نتائج اتنا رولے والے ہیں جس طریقے سے ہم نے آبادی کو پہلے بائیس سے پچیس کروڑ لے گئے پھر چوبیس کروڑ پہ لے گئے کراچی کو ہم بارہ شاریہ سات ملین سے بیس ملین پہ لے گئے ہیں پہلے ہم نے ان کو بولا کہ آپ ایک کروڑ ستائیس لاکھ ہیں سر ہمیں بہت کچھ رولے میں ڈالا ہوا ہے اگر نہیں سننے نا نہیں نہیں دیکھیں اب رولہ جو ہے وہ آپ دونوں طرف نہ نہ ڈالیں معاملہ یہ ہے کہ سینسز ہوا اس کے اوپر رولہ پڑا اگر وہ رولہ برقرار رہتا تو نوٹیفائی نہیں ہو سکا تھا پچھلے تین ماہ اب بھی نہ ہوتا وہ رولہ جو ہے اس کو سلجایا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے اس کی کریکشن کی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب جو ہوا ہے سینسز نوٹیفائی یہ متفقہ طور پہ ہوا ہے اس میں بلوچستان کی قیادت بھی بیٹھی تھی اس میں سندھ کی قیادت بھی بیٹھی تھی سارے لوگ بیٹھے تھے اور یہ متفقہ طور پہ سینسز کا جو ہے وہ اتفاقی رائے ہونا سینسز کے اوپر میں سمتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے قومی سطح کے اوپر سر چھے مہینے لیکشن نہیں ہونے اب نہیں چھے مہینے نہیں یہ اس میں یہی ایک سو بیس دن ہے چودہ دسمبر کو آپ اگلے فورٹی فیفٹی فور ڈیز لگا لیں یہ ڈیٹ بنتی ہے بارہ یا فروری کی تو انشاءاللہ اللہ الیکشن ہوں گے بارہ چودہ فروری کے بعد کسی وقت بھی الیکشن ہوں گے اس سے پہلے نہیں ہوں گے بارہ چودہ فروری کے بعد انتخابات کے طرف آپ جائیں گے تو چھے مہینے تو گزر گئے نہیں آپ دیکھیں نا اگر چودہ دسمبر کو ہلکہ بندی جو ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے اور پندرہ دسمبر کو شیڈول اناس ہوتا ہے تو وہ تو فیفٹی فور ڈیز گئی ہوگا نا یہ وہی سر بیری نیکس دے تو پہلے شیڈول ہی آئے گا پہلے تو آپ ہلکہ بندیوں کی نوٹیفکیشن کے بعد یہ شیڈول آئے گا سم ٹائم دورنگ تھرڈ ویک آف دسمبر اور پھر آپ انڈ فروری میں انتخابات کی طرف جائیں گے پورے چھے ماہ کی مدت ہے آپ کی اسمبلیوں کی تعلیل سے گلنے آپ اس کو شروع کر لیں اگست جب آپ نے اسمبلی کی ایڈوائز بھیجیا اسے شروع کر لیں ستمبر اکتوبر نومبر اسمبر جنوری فروری پورے چھے ماہ لیکن ملک صاحب جب ایسی صورت ہے کہ اگر پہلی ہلکہ بندی پہ سترہ کے سینسز پہ الیکشن ہوتا وہ بھی آئین کی بائیلیشن ہوتا اگر سینسز ہونے کے بعد نوٹیفائی نہ ہوتا وہ بھی غیر آئین ہوتا اب اگر الیکشن جو ہے وہ اگر نوے دن میں نہیں ہوتا تو اس میں بھی آئین سے جو ہے وہ انعراب ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ان تینوں چیزوں میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو جو یعنی لیسر ہے تو لیسر یہی ہے کہ آپ سینسز کے اوپر اگر اتفاق ہو گیا ہے بہت اچھا ہو گیا ہے آپ ڈی لیمیٹیشن ہو جائے تو وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہو جائے یہ تین ماہ دو دو ماہ میں یہ تین ماہ میں اس کو سپریم کورٹ سے گزرنا ہے اور سپریم کورٹ کانسل آف کومن انٹرس کی جو میٹنگ ہے اس کو بھی کوئسٹن کرے گی کیونکہ اس کے اندر دو کیرٹیکر کمتے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر انتخابات میں تخییر کو بھی سوال کرے گی اگر سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا دونوں کی تو پھر انتخابات کی مدت جلد ہو جائے میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرف گیا تو یہ پھر چھے ماہ کے ہو سکتا ہے پھر آٹھ ماہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بات یہ ہے نا کہ اگر ڈی لیمیٹیشن کو جو کہ کل سے شروع ہو رہی ہے اگر اس کو سپریم کورٹ میں آپ چلے جائیں اور سپریم کورٹ اس کو روک دے ہیلڈ این او بیس کر دے یا سٹے کر دے اور اس کا فیصلہ ہوتے ہوتے دو ماہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا دو ماہ کے بعد کیا فیصلہ ہوگا دو ماہ کے بعد جو فیصلہ ہوگا نائنٹی ڈیز میں الیکشن تو نہیں ہوں گے اور یہ دو ماہ جو ہے اور پڑ جائیں گے بیچ میں تو معاملہ یہ ہے کہ سی سی آئی جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے وہاں پہ پورے ملک کی قیادت نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے تو کیا سارے فیصلے جو اب آپ سپریم کورٹ نہیں کرنے ہیں قومی اسمبلی کی جگہ الیجسیشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے پارلیمنٹ کی جگہ جو ہے وہ جو ہے وہ قانون سازی وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے آئین جو ہے اس میں امینڈمنٹ بھی سپریم کورڈ نے کرنی ہے اور سی سی آئی کا جو فیضلہ ہے وہ بھی اب سپریم کورڈ نے کرنا ہے تو پھر اگر سارا کچھ وہی پہ ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر یہ ٹائم لائن جو دی گئی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر جا وہ عمل ہو سکے گا رانے صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ باخبر تھے اور آگاہ تھے کہ لیکشن چھ ماہ میں ہونے ہیں اس سے پہلے نہیں ہونے اس لئے نواز شریف کی جو واپسی تھی پاکستان میں اس کو بھی موخر کیا گیا تاخیر کی گئی اب وہ نئے چیف جسٹس کا بھی انتظار کریں گے کہ پاکستان میں آگئے ہوں کاضی فائزی صاحب پھر پاکستان نہ ہوں اور پھر انتخابات کی جب تک وہ ڈیٹ قریب نہیں آ جائے گی تب تک پاکستان واپسی بھی نہیں ہوگی نہیں میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا عمل ہے جو اس میں جو لیگل یعنی فارمیرٹیز کہلیں یا ڈیفکلٹیز کہلیں ان کا ریبوول تو آنموس ہم شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ وہ تشریف لے گئے سر آپ کیا پروسس شروع کرنے لگے ہیں کیا آپ پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دیں گے یا ان کی وہ اپیل دائر کریں گے جس کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی گی نہیں اپیلیں تو آرہی زیر اسمات ہیں اب ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے یعنی کہ وہ آئیں اور آکے ان کی اپیلیں جو ہے ان کی سمات ہو ابھی اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان ایبسنسیا جو ہے وہ ان کی اپیلوں کی جو ہے وہ اگر سمات ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ ان کو آکے پیش ہونا ضروری ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی تو اس بارے میں جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ مشابرت کر رہی ہے جیسے ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر میاں صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے سر پہلے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل کی طرف ہی جانا پڑے گا ان ایبسنسیا تو نہیں ہوگا یہ کام آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایک بقاعدہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے وہ علاج کی گھر سے گئے تھے اسی سے یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے وہ یہاں سے لندن گئے تھے جی اس بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی لیکن جب اس کے اوپر لیگل اپینی نہ جاتی ہے تو ہو سکتا ایسے ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں سر ایک اور اہم ایشو ہے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آپ ووٹ میں ابھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لئے انتخابات میں تخیر ایک سیاسی حربہ ہے اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل الیکشن لڑے ہم اسے میدان میں الیکشن میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ شکست سے دو چار کریں گے تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ آئی تھی دو سار ٹارہ میں تو اس وقت بھی آپ ریزلٹ دیکھ لیں تمام تر مشکلات کے باوجود جو کہ اتنی مشکلات اب نہیں ہو سکتی تو اس کے باوجود پنجاب ہم نے جیتا تھا قومی اسمبلی کی اور سوائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری تحریک انصاف سے زیادہ تھی رانہ صاحب دو سار ٹارہ کے انتخابات میں نون لیگ تگڑی تھی پی ٹی آئی سے پنجاب میں پی ٹی آئی بھی تگڑی تھی لیکن آپ لوگ اس سے زیادہ تگڑے کھڑے تھے پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو ابھی آپ پپولر ووٹ میں اٹلیس تحریک انصاف سے تگڑے نہیں ہیں یہ پپولر اپینئر میں آپ کو دے سکتا ہوں باقی آپ شہصدان ہیں اپنی پارٹی کے مفاد میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو گرانڈ ڈیالٹیز ہیں وہ والی نہیں ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں تھی نہیں وہ اگر پپولرٹی کا آپ اندازہ جو ہے وہ شوشل میڈیا دیکھ کے کرتے ہیں تو پھر آپ بلکل یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ شوشل میڈیا سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ہلکوں میں جا کے ہلکوں میں یہ پوزیشن نہیں ہے یہ آپ چند شہری ہلکوں کی حد فیصلہ باد آؤں گا آپ کی ہلکیں وہاں آکے سروے کر کے دیکھ لیتے ہیں جی میرے میرے ہلکے کا آپ سروے کروائیں صبح میرے ہلکے کا آپ صبح سروے کروائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو صحیح صورتحال جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ شوشل میڈیا میں شور شرابہ یہ جو اپنا کہہ رہا تھا کہ یعنی اس نے کوئی ایک بات کی ہے یہ چھبیس نومبر کو جو ہے یہ انسانوں کا سمندر بھی لارا تھا نا یہاں پہ یہ کہہ رہا تھا یہ قوم اٹھ کڑی ہوئی ہے تو اب ہم ازادی جو ہے وہ چھین لیں کہ پتہ نہیں کون سی ازادی سے چھیننی تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کا اس کا ایک دعویہ اس کے بار بار اس قسم کے جھوٹے دعوے جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں تو یہ بھی جو ایک یہ پرابیگنڈا بنا رہے ہیں نا اس قسم کا کہ جی شاید ہماری پاپولارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ بھی جو ہے وہ بلکل چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی الیکشن انشاءاللہ پی ایم ایل 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 جو ہے وہ پنجاب میں win کرے گی ایک لانس قویسٹن آپ سے پوچھ لوں کیر ٹیکر کیمنٹ آج بنی ہے آپ خوشہ ہوں اس سے آپ کا رد عمل دیکھیں یہ کیر ٹیکر کیمنٹ میں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں جس مقصد یا جس پورٹ فولیو کے لیے ان کا چائز کیا گیا ہے وہ سارے بڑے کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں اور وہ کپیسٹی رکھتے ہیں کہ ان اس عرصے میں جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے چلائیں اور جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس ذمہ داری سے عدب رہا ہوں